تو دوستو آپ بھی Femina Miss India 2024 میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کنفیوز جو کہ بھائی eligibility criteria کیا ہے کیا فارم ہے کیسے apply کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے آج ہم لوگ ان ڈیٹیل Femina Miss India 2024 کے فارمز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو stay tuned سب سے پہلے ایک بریف دے دوں لوگوں کے لئے جو Femina Miss India کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے guys Femina Miss India is one of the leading prestigious beauty pageant جو انڈیا میں ہوتا ہے for young women showcasing اپنے talent کو اپنی beauty کو اپنی intelligence کو اور جو winners بھی ہوتے ہیں اس pageant ان کو بہت بڑا موقع ملتا ہے انڈیا کو represent کرنے کا various international beauty pageants میں اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا سنا ہی ہوگا کہ بہت ساری Miss India جو ہیں وہ جیتنے کے بعد بولے ووڈ اور مارلنگ انڈسٹری میں رول بھی کافی سال کیا ہے سو بات کرتے ہیں کہ Miss India کی criteria کیا ہے eligibility criteria کیا ہے میں نے آپ لوگوں کے لئے ساری details جو ہیں یہاں پہ نکال کے رکھ لیا ہے سب سے پہلے eligibility بات کریں age کی 18 to 25 years ہونا بہت ضروری ہے guys آپ کو 18 سے 25 years کی age والے لوگ ہی participate کر سکتے ہیں اور آپ کی height جو ہے minimum ہونی چاہیے 5 3 and above without the heels بہت بار لڑکیاں گلتی کیا کر دیتی ہیں guys کہ آپ جب apply کرتے ہو اپنی height غلط لکھ دیتے ہو جو آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہے کیونکہ یہ بات mind میں ڈالو جب بھی آپ کو selection ہوگا آپ کو بلائیں گے audition کے لئے سب سے پہلے interview لینے سے پہلے آپ کی ساری چیزیں چیک کی جائیں گی جو آپ نے mention کری ہوگی سب سے پہلے جو height آپ نے mention کریا وہ نہ پی جائے گی تو غلط height مت دینا heels کے ساتھ height مت دینا heels اتارنے کے بعد ہی height اپنی mention کرنا آپ کا جو relationship status ہے وہ single ہونا چاہے unmarried ہونا چاہے پہلے کبھی آپ کی شادی نہیں ہونی چاہے یہ چیز ہے جو آپ نے mind میں رکھنی ہے اور آپ کے پاس ایک indian passport ہونا چاہے اور at the same time اگر آپ ocii card holder ہیں تو آپ صرف second runner up title کے لئے apply کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب next جو ہے ہمارا main form میں نے ساری details آپ لوگ کے لئے نکال لیے screen پہ form بھی آ رہا ہوگا اور video کے end میں میں link بھی ڈال دوں گا جہاں سے آپ جا کے اور بھی details اس form کے بارے میں جان پائیں گے so form میں again آپ دیکھیں گے left and side پہ پورا criteria جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ mention ہوا ہوا ہے and اب بات کرتے ہیں آپ کے personal credentials کی یہاں آپ نے اپنا نام mention کرنا ہے دوستو پھر آپ نے اپنا middle name اور last name mention کرنا اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کے passport پہ آپ کا نام ہے exact وہی نام آپ نے یہاں پہ اپنے form کے top پہ mention کرنا ہے date of birth آپ یہاں پہ لکھیں گے ساتھ میں اپنی age mention کریں گے اور آتیا ہے ہمارا birth state ہمارا current state اگر supposing آپ کا birth state supposing ممبئی ہے اور ابھی آپ current state ڈیلی میں رہ رہے ہو یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ mention کرنی ہے اور نیچے آپ کی height جو ہے وہ آپ نے correct inches میں feet میں mention کرنا ہے نیچے کی طرف آپ کو اپنی exact height details جو ہے وہ mention کرنی ہے اور contact details میں آپ کو اپنا ایک personal number دینا ہے and at the same time آپ نے دینا ہے ایک alternative number کیوں کہیں بار ہوتا ہے کہ آپ کئی busy ہو job میں ہو یا already modeling کر رہے ہو کئی busy ہو آپ نے phone نہیں اٹھایا اور ایک ایسی opportunity ہے جو آپ کے ہاتھ سے miss نہیں ہونی چھے so ایک alternative number ضرور دیجے گا اور ایک working email ID بھی دیجے گا تاکہ آپ کو جو یہ mail ہے وہ بھی آج ہے اور آپ سے miss نہ ہو passport details میں آپ نے indian passport یا oci holder ہیں وہ mention کرنا ہے اور سب سے important ہے دوستو آپ کا instagram profile جی ہاں آپ دیکھیں گے ابھی کچھ سالوں سے پہلے نہیں ہوتا تھا یہ miss india کے form بھرتے time پہ آپ کو اپنا instagram profile mention کرنا ہے so بہت ساری لڑکیاں میرے پاس جب آتی ہیں اپنے photo shoot کے لئے portfolio shoot کے لئے میں models کے ساتھ regular کام کرتا ہوں یہ بہت حرانگی ہوتی ہے سنکے کہ آج بھی لوگوں نے اپنے profile جو ہیں وہ private کر رکھے ہیں so آپ نے اپنے account کو public رکھنا ہے نہیں ہے تو پہلے ہی public account آپ اپنا بنا لیجئے اور اس کے بعد instagram profile کو یہاں پہ آپ mention کر دیں اب بات آتی ہے آپ کی photos کی guys یہ بہت important ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے femina miss india آپ سے professional photos مانگ رہا ہے so بہت بار میں نے femina miss india کی جو models ہوتی ہیں apply کر رہی ہوتی ہیں pageant کے لئے میرے پاس اپنا portfolio shoot کر آنے آتی ہیں before applying اپنا forms submit کرنے سے پہلے اور کئی لڑکیوں کے ایسے بھی phone آتے ہیں کہ sir ہم normal photos بھیدنے کیا ہمارا selection ہو جائے گا so اگر آپ یہاں پہ بھی form پہ دیکھیں گے یہاں پہ انہوں نے آپ کو reference images بھی دیویں اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ انہوں نے آپ کو ایک close up photo ڈالنے کے لئے بولا ہے ایک mid length photo بولا ہے ایک full length ہے اور ایک natural beauty ہے اور اگر آپ یہاں reference right inside پہ جو دیا ہوا ہے form paste پہ جیسی کلک کریں گے آپ close up کی photo دیکھیں گے آپ ایک mid shot دیکھیں گے آپ ایک no make up کی photo دیکھیں گے اور اس سے آپ کو idea ہو جائے گا کہ یہ ساری professional کھیچی بھی photos ہیں so یہ دھیان رکھے گا کہ آپ کے پاس professional portfolio ہو اور بہت سارے لوگ جو میرے سے portfolio bookings کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں میرے instagram پہ مجھے ڈی ایم کرتے رہتے ہیں یہ screen پہ number آ رہا ہے آپ اس پہ call کر کے اپنا portfolio shoot میرے ساتھ book کرا سکتے ہیں so یہ ہو گیا main form اب بات کریں کہ auditions کی date and location کیا کیا ہونے والا جو main information ہمارے پاس آئی ہے new ڈیلی میں February 26th 2024 میں ہونے والا ہے Mumbai کو 5th March 2024 Kolkata میں March 12th کو 2024 اور Bangalore میں ہوگا یہ 19th March 2024 میں چندائی میں 26th March 2024 so یہ تھی ساری ڈیٹیلز فہمینا miss india 2024 میں participate کرنے کے لئے I hope آپ کو یہ فارم کا پورا کا پورا کرائٹیریا اور چیزیں سمجھ آگئی ہوں کیسا لگا آج کا ویڈیو اور اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کے پاس نیچے کومنٹ سیکشن میں mention کریے گا یا مجھے instagram پہ یہاں پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں I would reply to you guys اور جانے سے پہلے like کومنٹ کرنا اور چینل کو subscribe ضرور کرنا see you guys all the best سبھی لوگ کے لئے جو participate کر رہے ہیں